بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤقت تاقید پیٹا اس سبق میں آپ کو دو تین باتوں پر توجہ دینا ہے ایک پہلی بات تو یہ کہ مؤقت اور تاقید کسے کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے دوسری بات نیچے آنے والے جو جملے ہیں ان جملوں میں صاحب کتاب نے تاقید مختلف طریقوں سے استعمال کی ہے کہیں پر تو تاقید فائل کی بنائی ہے کہیں تاقید مبتدہ کی بنائی ہے کہیں تاقید مفعول بہی کی لے کر آئے ہیں کہیں تاقید خبر کی لے کر آئے ہیں یعنی ان جملوں سے اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاقید کسی کی بھی ہو سکتی ہے تو اب آپ کو ان جملوں پر دھیان دینا ہے کہ تاقید کس کی لائی گئی ہے سب سے پہلے اب ہم تاقید بتائیں کہ تاقید کسے کہتے ہیں اکدہ یو اکدو تاقید اس کا معنی ہوتا ہے زور پیدا کرنا بیٹا کہیں پر کوئی شک کرے کسی بات میں کسی حکم میں اور آپ اس کے شک کو دور کرنے کیلئے زور پیدا کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو یہ جو زور پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا شک ختم ہو جائے یہی تاقید کہلاتا ہے مثال کے طور پر میں نے ابھی کہا آسمان نیلا ہے کوئی ایسا آدمی ہو جو آسمان کو جس نے نہیں دیکھا ہو تو وہ شک کرنے لگے وہ کہے پتہ نہیں نیلا بھی ہے نہیں ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ نیلا ہے نہیں ہے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو گویا کہ اسے شک ہوا تو اب ہم اس کے شک کو دور کرنے کے لئے اردو میں بولتے ہیں آسمان نیلا ہی ہے تو نیلا ہی ہے جو ہی لے کر آ رہنا یہی تاقید ہے یہی زور دینا ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی تاقید ہوتی ہے اس میں بھی زور دیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا ذہب زیدن زید گیا اب آپ کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں زید گیا ہے یا نہیں گیا ہے یہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے یہ آپ کو شک ہو گیا ہے تو میرے آپ کے شک کو دور کرنے کے لئے میں نے کہا ذہب زیدن نفسو زید ہی گیا یعنی زید خود ہی گیا یہ شک مت کرو کہ ہو سکتا ہے انہوں نے زید کو کہہ دیا ہو سکتا ہے اس کا باپ گیا ہو تو مناسبت کے وجہ سے زید کی طرف نسبت کی گئی کر دی ہو نہیں یہ شک مت کر گیا ہے بلکہ میں اب زور پیدا کروں گا ذہب زیدن عینو زید خود ہی گیا کوئی اور کوئی نہیں بھیجائے یا اور کوئی نہیں گیا کہ یہاں پر نسبت مجازن کر دی گئی ہو تو یہی زور دیا نا تو بیٹا جس بات میں زور دیا جائے جس کی تاقید لائی جائے اسے مؤکد کہتے ہیں اور جس لفظ کے ذریعے سے جس لفظ کو استعمال کر کے ہم زور پیدا کر رہے ہیں اس لفظ کو تاقید کہیں گے یا مؤکد اس میں فائل مؤکد کہیں گے مؤکد اور تاقید بیٹا یہ بھی تاقید جو ہے یہ بھی توابع سے ہے توابع کا مطلب یہ ہے کہ تابع اگر ہے تو مطبوع پر جو اعراب ہوگا وہ ہی اعراب اس کا ہوگا ٹھیک ہے تو مؤکد اور تاقید دونوں کا اعراب یہ کی ہوتا ہے اگر بیٹا یہ سمجھئے مؤکد اور تاقید جو بھی بننا ہوگا مؤکد اور تاقید دونوں مل کر ہی خود بنیں گے مثال کے طور پر مؤکد اگر مبتدہ بن رہا ہے تو اپنی تاقید کے ساتھ مل کر مبتدہ بنے گا مؤکد پر رفع آ رہا ہے تو تاقید پر بھی رفع آئے گا ٹھیک ہے مؤکد اگر کہیں پر منصوب ہے تو تاقید پر بھی نصب آئے گا مؤکد اگر مبتدہ بن رہا ہے فائل بن رہا ہے اور فائل اور مقتدہ ایسی ہی بنیں گے مثال کے طور پر میں کہوں زہابہ زیدن عینو زید خود گیا تو زہابہ فعل ہے یہ اور زیدن آپ کہیں گے کہ فائل ہے زید فائل ہے اب یہاں پر عینو کہا تو اب ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ زید مؤقت ہے اور عینو تاقید ہے تو اب یہاں پر مؤقت او تاقید دونوں مل کر زہابہ کا فائل بنیں گے ایسی میں نے کہا زرب تو زیدن نفس ہو میں نے زید ہی کو مارا خود زید کو مارا تو اب یہاں پر زرب تو فیل بہ فائل ہے اور زیدن مفول بھی ہے اب یہاں پر اس کی تاقید لے جاری ہے تو مؤقت اور تاقید دونوں مل کر مفول بھی بنیں گے ٹھیک ہے اور ہم کہیں گے کہ زیدن مؤقت اور نفسہو بتر کیوئے اضافی ہو کر تاقید موقع تاقید سے مل کر مفہول بھی زربتو فیل کا فیل فائل مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلی خبیہ یہ بات سب سمجھ مانگئی اسی کو صاحبہ کتاب دیکھ ہی کریں مؤقت وہ کلمہ ہے جس کی تاقید لائی جائے تاقید وہ لفظ ہے جس سے کسی کلمہ میں زور پیدا کیا جائے جیسے خطبت طلبت کلہم سب طلبہ نے تقریر کی تو خطبہ یہاں پر فیل ہے اور الطلبتو یہ فائل بنے گا لیکن پہلے ہم اس کو موقع بنائیں گے اور کل لہم بتر کیوئے اضافی ہو کر اس کی تاقید لے کر آگئے موقع تاقید سے مل کر پھر خطبہ کا فائل بنے گا یہ فرماتے ہیں یعنی تمام طلبہ نے تقریر کی اس عبارت میں الطلبتو مؤقت اور کل لہم اس کی تاقید ہیں چند الفاظ ذکر کر رہے ہیں صاحبہ کتاب ان الفاظ کے معنی پر زور دیجئے اور پھر انہی کا استعمال جملوں میں ہے ان کا صحیح ترجمہ کریے پھر الکل لہ کا معنی پورا اور سب النفس کا معنی خود العین کا معنی خود بیسے تو النفس کا معنی جان بھی ہوتا ہے العین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر طاقید کے طور پر استعمال ہوں گے یہ الفاظ اس لئے یہ خود کے معنی مہنگے الافتاؤ افتا یفتی افتا و افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے فتوہ دینا التوقیع وقع اس کا معنی ہوتا ہے دستخط کرنا باب تفعیل سے منح الجائزہ منح یمنح منح اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا الجائزہ کا معنی توفہ منح الجائزہ توفہ دینا انعام دینا کلاہما دونوں یہ تصنیہ کے لئے تعقید بنے گا یہ تصنیہ کی اللسو کا معنی چور ہوتا ہے جمع لصوص ہوتی ہے اس کے الام کا معنی ما جمع امہات المعاقبہ عاقب یعاقب معاقبتن اس کا معنی ہوتا ہے سزا دینا اب دیکھیں چند جملے ہیں میں جلدی اندین ایک دو جملوں کی میں ترکیب کروں گا بس یہ ذہن میں رکھی کہیں پر فائل کی تاقید ہے کہیں پر مفتدہ کی تاقید ہے کہیں مفہول بھی کی تاقید ہے جس کی بھی تاقید ہو اس کو ملا کر موقت و تعقید سے ملا کر آپ مفتدہ بنائیں مفہول بھی بنائیں فائل بنائیں جو بھی ہے کہیں خبر بن رہا ہے تو موقع تاقی سے مل کر خبر بنائیں دو ایک جملوں کی میں ترقیب کر دیتا ہوں پھر باقی سارے جملوں کی آپ لوگ خود ترقیب کرئے میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں اظہر اللہ الاسلام علی الدین کلی اظہرہ یوظہر ہو اس کا معنی غالب کرنا اظہر اللہ اللہ نے غالب کیا علی اسلام اسلام کو علی الدین کلی سبی دین پر سبی دینوں پر تو کلی ہی دین کی تاقید ہے ترقیب میں کروں تو ایسے ہوگی اظہرہ فعل اللہ اسم جلالت اس کا فائل الاسلام محفول بھی علی حرف جار الدین مجرور لیکن مجرور ہم ابھی نہیں کہیں گے پہلے کہیں گے الدین مؤقت کلی ہی بتر کی وضافی ہو کر تاقید موقع تاقی سے مل کر پھر مجرور جار مجرور سے مل کر اظہرہ فعل کا اظہرہ فعل اپنے فائل محفول بھی اور اظہرہ فعل سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو گیا زہبہ زیدن نفسو زید خود گیا زہبہ فعل زیدن موقع خالد نے پورا قرآن پڑھا تو خالد انتے کو مبتدہ ہے قرآن فعل ہے اس کے اندر ہوا زمین مستطر اس کا فائل ہے جو خالد کی طرف لوٹے گی القرآن موقع تاقید موقع تاقید سے مل کر مفول بھی فعل مفول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر خبر ہے خالد مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا مشایت النہارہ کل لہو میں پورے دن چلا اس مثال میں مشایت فعل وفائل ہے تازمین متقلم اس کا فعل ہے النہارہ یہ بیٹا مفول فی ہے لیکن ہم پہلے اس کو موقع تاقید موقع تاقید سے مل کر پھر مفول فی بنائیں گے فعل اپنے فعل مفول فی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو جائے گا احمد اصریو احمد منحل جوائز الولدان اکل لہو سیٹ احمد نے سب بچوں کو انعام دیئے اصریو کا معنی سیٹ جمع اصریہ تو بیٹا اصریو یہ مبدل من ہے اور احمد اس سے بدل ہے مبدل من بدل سے مل کر مبتا بن جائے گا منحہ فعل منحہ کے اندر ہوا زمین مستطل اس کا فعل ہوگا الجوائزہ یہ مفول بھی ہے مفول بھی اول ہے الولدانہ موقع ہے موقع تاقید سے مل کر مفول بھی ثانی ہو جائے گا فعل اپنے فعل اور دونوں مفول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر خبر ہو جائے گا مبتا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا افتا العلماء اجمعون سارے علماء نے فتوہ دیا تو افتا یہ فعل ماضی ہے العلماء موقع اجمعون تاقید موقع تاقید سے مل کر اس کا فعل ہے وقع الزعیمان کلاہما دونوں لیڈروں نے دستخط کیے تو الزعیمان زعیم کی تثنیہ ہے یہ وقع يوقع توقید دستخط کرنا وقع فعل ہے الزعیمان موقع ہے کلاہما بطر کی وضافی ہو کر تاقید ہے موقع تاقید سے مل کر فعل ہو گیا زید اور بکر دونوں نے پڑھا تو قرآہ فیل زید پہلے معتوف لے بنا دیں گے باہو حرفیات بکرن معتوف معتوف لے معتوف سے مل کر یہ موکت ہو جائے گا قلآہ ہمہ بتر کی بھی اضافی کو اور تاکیت ہو جائے گی ہے نا پھر موکت تاکیت سے مل کر قرآہ کا فائل ہو جائے گا ادبتنی امی نفس ہا میری ماں نے مجھے خود ہی عدب سکھایا تو ادبا یو عدب تعدیب عدب سکھانا ادبت باہد مونس غائب کا سیگا ہے نون وقائے یا مفول بھی ہے امی یہی فائل بنائے گا لیکن پہلے ہم امی کو بتر کی بھی اضافی ہو کر موکت نفس ہا تاکیت بتر کی بھی اضافی ہو کر موکت تاکیت سے مل کر ادبت کا فائل بنا دیں گے فیل اپنے فائل اور مفول بھی اضافی سے مل کر جبنا فیل یہ خبری ہو جائے گا المرعتانے کلتاو ہما صفیحتانے دونوں عورتیں بے بقوف ہیں المرعتانے یہاں پر مبتد APIs بنائیں گے لیکن پہلے موقت موکت تاکیت سے مل کر مبتدہ سفیحتانے خبر السعون موکت تاکیت سے مل کر مقتدہ السعون موکت السعون موکت اس کے اندر ہنے ضمیر مستطر اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مجھے جملہ فیلی خبری ہو کر خبر مفتہ خبر سے مجھے جملہ اس میں خبری ہو جائے گا ادر رسو خالدن و عمرن قلعہ ما یہ واو ہے و عمرن قلعہ ما میں خالد اور عمر دونوں کو پڑھاتا ہوں در رسو تدریس پڑھانا فیل مزارع واحد متقلیم گرسے گا ادر رسو اس کے اندر انا زمیر مستطر اس کا فائل بن جائے گا خالدن ماتو فلح و عمرن و عمرن ماتو ماتو فلح سے مل کر موقت قلعہ ما تاقید موقت تاقید سے مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل مفول بھی سے مل کر جملہ فیلی خبری ہو جائے گا اکتبو بالقلمین قلعہ ما میں دونوں قلموں سے لکھتا ہوں تو اکتبو فیل مزارع ہے واحد متقلیم کا سیگا اس کے اندر انا زمیر مستطر فائل ہو جائے گا بالقلمین باہر فجار القلمین موقت قلعہ ما تاقید موقت تاقید سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر زرف اللہ و اکتبو فیل کا سب کے سب صحابہ عدل پرور ہیں انصافور ہیں عدل یا عادل کی جمع جیسے جالس کی جمع جلوس ہوتی ہے السحابہ تو موقت ہے مبتر کی وضافیوں کا تعاقید ہے مبتر عدل خبر ہے مبتر خبر سے ملک ہے جملہ اسم خبریہ الملک عینوہ عاقب اللسہ یا عاقبہ ہے بیٹا فیل ماضی عاقبہ یعاقب معاقبتا مفالت سے فیل ماضی واحد مذکر غائب پسے گا عاقبہ الملک کا معنی بادشاہ الملک عینوہ عاقب اللسہ اللسہ مفول بی بنے گا بادشاہ نے خود چور کو سزا دی تو الملک موقت ہے عینوہو بطر کی وضافیوں کا تعاقید ہے موقت تعاقید سے مل کر مبتر عاقبہ فیل ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر مستطر اس کا فعال ہوگا فیل اپنے فعال مفول بی سے ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے پھر مبتا اپنی خبر سے ملکہ جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا انی قرآت سورت کلہا میں نے پوری صورت پڑھی اب اس مثال میں انہ حرف مشبہ بالفیل ہے یا اس کا اسم ہے قرآت و فیل ہے تازمیر متقلم اس کا فائل ہے السورت مؤقت کلہا بطر کی وضافیوں کا تعاقید موقت تعاقید سے مل کر مفول بھی ہے قرآت و فیل کا قرآت و فیل اپنے فائل اور مفول بی سے ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر انہ کی خبر ہے انہ کا اسم اپنی خبر سے ملکہ جملہ اس میں خبریہ ہو گیا